ایلکشن کا انتظار پورا ہندوستان کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے ہمارا کشمیر بلکہ خصوص سرنگر بڑھگام اور پولی ویلی ایلکشن کا انتظار کر رہے کب اعلان ہوگا ہمارے کنڈیٹوں کا تاکہ ہم عوام چاہتے ہم وہ ڈالے اور مانینیا ردیر موڈی جی کو ہم ایک گپٹ دیں گے کشمیر سے کہ لو کتنا ان سے پیار کرتا ہے اور ایک اور باری درندر مائی موڈی جی کو عوام دینے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ جب بھی ایلکشن کا بگل بچ جائے گا تو پورے ورلڈ کو پتا چل جائے گا کہ ہیں عوام تیار ہوا ہے موڈی جی کو ورڈ ڈالنے کے لیے بھارتیا جنتا پارٹی کو یہاں سے جیت دلانے کے لیے دیکھئے جب بچے نے جنم لیا ہے تو کوئی بولے گا نہیں ہے جو بچہ آ گیا تو یہ بڑا کام کرے گا پہلے اس ماں باپ کو اس کو پالنا پڑتا ہے اس کے دیکھ دیکھ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی طبیعت خراب نہ ہو جائے اگر ہم اس کو یہ کبڑے لگائے یہ شوٹ ہو جائے گا کہ ہی بد نظر نہ لگ جائے اسی طرح جو ہمارے کشمیر میں بلکصوص جمعہ کشمیر میں بلکصوص میں کشمیر ہے کہ یہاں جتنے بھی سرکاریں آئے ہیں پچتھر سال سے صرف جھوڑ بول بول کے یہاں کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ابھی جو نئی سرکار آئے ہیں بھارتیا جنتا پارٹی کی جس نے نامسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل سال پورا کیا ہے دسمت سال چل رہا ہے تو اس میں ہم نے وزیر اعظم ایک پورے آہ وش میں پورے ورلڈ میں مانا ہوا بلکل کرنے والا جو پردان منطری ہے پورے بھارت کا جتنا اس نے کشمیر کے لیے کیا ہے چوہتر سال کسی پردان منطری جی یا کسی چیف منشل نہیں کیا ہے جتنے بھی منطری بنے ہیں چیف منشل بنے ہیں انہوں نے صرف اپنے گھروں کو بنایا ہے اپنی فیملی کو بنایا ہے جب نیرندر موڈی جیہا ہے پردان منطری جی انہوں نے صرف لوگوں کو گریب عوام کو اٹھانے کی کوشش کیا ہے لیول پہ لانے کی کوشش کیا ہے اس سرکار نے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پچھتھر سال کا یہ آہ موضہ ہے دیکھئے آہ ایلیکشن بی جی پی کو نہیں کرانا ہے یہ ایلیکشن کمیشنر کو کرانا ہے ایلیکشن لیکن چیپ ایلیکشن کمیشنر کو اس سے پہلے تو ٹائم پہ ایلیکشن ہوتے ہیں نہیں میں نے بولا ہے جب تک چیپ ایلیکشن کمیشنر کو پتا نہ چلے کہ ہاں جمہور کشمیر میں حالہ ٹھیک ہے اب اسمبلی ایلیکشن کریں گے دیکھئے بھارتیہ جندہ پارٹی سرکار نے یہاں چھوٹے چھوٹے ایلیکشن بھی کرایا ہے جو لوگوں کو ایک فائدہ ہوا اس میں جس میں پنچائج ایلیکشن کیا ہے یہاں بی ڈی سی ایلیکشن کروایا ہے ملسپل ایلیکشن لوکل باڈی کا ایلیکشن مطلب ہر طرح کے ایلیکشن کروایا ہے بھارتیہ جندہ پارٹی ہے یہ جو آج کے ڈیٹ میں جو ابھی ایلیکشن نہیں ہوا ہم بھارتیہ جندہ پارٹی نے کچھ بلے پاس کیا ہے وہاں پارلومنٹ میں کہ یہ جو نیچے درجے کے جس کو ہم قبیلے جانتے ہیں ان کو بھی ہم نے کچھ نہ کچھ اس میں دیا ہے ان کو بھی حصہ دینا ہے سرکار میں ایلیکشن میں کہہ کسی بچی کو اٹھاؤ وہاں سے کسی سردار کو وہاں سے اٹھاؤ کسی اور پارڈی کو اٹھاؤ ان کو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے تو آج تک پچھتر سال کسی نے سوچا نہیں کہ ہم نے کیسے ملک کو چلانا ہے کیسے انسان کو چلانا ہے کیسے عوام کو چلانا ہے کس طرح لیول برابر ہو گئے کس طرح ایک مضبوط ملک کے لوگ شندار ہو جائے گئے عزت دار ہو گئے یہی ایک مقصد ہے ابھی جب تک وہاں وہ بل تو پاس ہوئے ہیں لیکن ابھی تو ہندوستان کے صدر صاحب کو اس پہ دسکت کرنا ہے تو پھر الیکشن کمیشنر باز زیادہ اس پہ نوٹفکیشن لگا ہے یہ میں آپ لوگوں کو اتنا بولتا ہوں کہ جب بھی میں نے سیدھا ہی بولا ہے کہ پورے ورلڈ میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ تو کسی پارٹی کا کسی سرکار کا نزاز نہیں ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشنر کا ہوتا ہے جب تک الیکشن کمیشنر اس پہ نوٹفکیشن نہ نکالے ابھی پارلیمنٹ الیکشن نزدیک ہے جب تک الیکشن کمیشنر اس پہ نوٹفکیشن نہ نکالے تب تک تو الیکشن نہیں ہوگا پارلیمنٹ دی نزدیک تو ہے اگلے مہینے ہو سکتا ہے چار دن میں دو دن میں وہ نوٹفکیشن نکالیں گے تو ہم تیار ہیں لڑنے کے لئے اسی طرح مجھے لگتا ہے سٹمبر اکتوبر یا ڈسمبر میں کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی اور نوٹفکیشن نکلے گی جمہو کشمیر کے بارتی ایجنتہ پارٹی یہی کی مقصد ہے جمہو کشمیر کے جو بلقصود کشمیر کے جو بھیجدے ہوئے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کو ہم تھوڑا اٹھائیں لیول کے برابر لائیں دیکھئے ہم نے جو بارتی ایجنتہ پارٹی نے بولا ہے وہ کر کے دکھایا ہے نوکریے کچھ لوگوں کو ملا کچھ نہیں بہت سارے لوگوں کو ملا ہے جمہو کشمیر میں ان کو روزگار ملا ہے لیکن وہ پیٹ پیچھے وہ نوکری جب ملا ہے وہ کھلے ذہن کو ملا ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتہ صوفت ہسپٹر لدیانہ پنجاب بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن موسیقی